ناظرین میں ہوں آپ کا حضر ڈاکٹر یامین قریشی اور میں موجود ہوں آج یوسف پلازا میں یہاں پہ ایک پروگرام کا اعتمام ہے محفل سبا ہے خواجہ غریب نواز کی نسبت سے خواجہ غریب نواز کی نسبت سے جو محفل سبا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی محفل کا انعقاد محمد عیوب بھائی کی سرپستی ہو رہا ہے جو کہ روح نواز ہے یوسف پلازا کے اور اس طرح کی سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو آپ کو چلتے ہیں دکھاتے ہیں کہ یہاں کس طرح کے محفل سجی اور کس طرح کے محفل آئے ہیں آپ چاہیئے ہر قدم پر کا رہ رہ آپ کا چاہیئے اوہ بھر کے جھولیں میری میری سرکارے میں ارے مشکرا کر کہا اور کیا چاہیئے مصورا تلقا ہا اور کیا چاہیئے محالے وال کی بیٹ پر میں موجود ہیں ہمارے بھائی جو کہ کیل نیوز ویک ٹی وی سے ڈاکٹر یامیر قریشی صاحب ڈاکٹر حامد خان صاحب اور شدر زرین اور ان کی ٹیم جو تشکلائی ہے ان کو اس محفل میں خوشاندیت کہتے ہیں کہ پروگام کی قبری کرنا ہے اللہ تعالیٰ خرید آواز کے صدقے میں ان کو ترقی عطا فرمائے اور ان کو تمام جائز مقاسی دنسانیہ بھی عطا فرمائے بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے بادشاہ غلام ہو گئے امیہ کھلے کے سپے با سپے میرے مو سنگے ہر خود ہی انتظام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے پھر مجھے نئی خیال دن گئی پشار سے حضاب سب سب مجھے نجات دن گئی جواب آپ نے دے جس سوال جب کیا ہے کول تیرا علمہ تم میں نے کہہ دیا تم میں نے کہہ دیا اُسین ہے حیران ہو کر کس دنہ سے آگے بشر جا رہا ہے وہ کسی گھڑی ہے حیران ہو کر کس دنہ سے آگے بشر جا رہا ہے وہ بندھن کے اپنے خالق سے ملنے جا رہا ہے وہ بندھن کے اپنے خالق سے ملنے جا رہا ہے خود سے کھڑے ہیں حیران ہو کر جا رہا ہے وہ قصہ ہلینا کہ آمن کا پوچھو جہانی کا چھوڑو تم بچ پر کب پوچھو ابھی مصطفی نے اُٹھائی ہے انگلی ابھی مصطفی نے اُٹھائی ہے انگلی ممار سے یہ پوچھو کہ دھر جا رہا ہے ابھی مصطفی نے اُٹھائی ہے انگلی موسیقی 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 گیا تھا الحمدللہ اس پروگرام کے روح نوان جناب محمد ایوب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں کیئر نیوز کی جانب سے پہلے تو مبارک بات قبول کیجئے کہ آن خالد نور صاحب آپ کے مہمان خصوصی تھے ایوب بھئی کیا کہنا چاہیں گے آج اس کے پروگرام کے حوالے سے بتائیے سب سے پہلے تو میں آپ کے کیئر نیوز کی شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ہاں پر ناٹھ سو نوہ غریب نواز کا اس مبارک جو ہے اس کی کوریچ کی اور اس کے بہت مشکور و ممنون ہیں آپ کے اور تمام مہمانان جو یہاں پر آئے ہمارے ان کا میں بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تاؤن کیا اور اس پروگرام میں شرکت کی اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور غریب نواز کا یہ آٹھ سو نوہ عرص جو ہے اس کا جو ہے ہم تاہیات اسی طریق سے مناتے رہیں ہمارے ہماری زندگیوں میں یہ اضافہ کرتا رہے ہیں آمین 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 سمہ آمین آ وہ کہتے ہیں نا کہ جی غریبوں کے غریب نواز خواجہ غریب نواز کا حضرت آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج آپ نے مذبانی بھی کی اور جو ہے نظامت کے فرائز انجام دیئے آج جو ہے عطا رسول رسول اللہ نے ہند کو جو عطا کیا آج ان کا عرصتہ عطا رسول سنتالن ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی رحمت و برکت و مغفروں کا نظور جالی و ساری اللہ رب العزت ہم کو اسی طرح ان کی عرص اور ان کی تعلیمات پر عمل پہ رہا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دین دنیا میں کامیابی کی راستے کھول لے گی توفیق عطا فرمائے اپنے لئے بھی اور عوام الناس کے لئے بھی اللہ ہم کو اس پر ثابت کر دیں رکھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت اسی طرح ہمارے درمیان ایک اور میمان شاہد صاحب مرزا شاہد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں مرزا شاہد بیگ صاحب سے بھی ہم جانیں گے کہ خواجہ غریب نواز کی عرص میں آکے آپ کو کیسا لگا جو کہ آٹھ سو نمہ آٹھ سو نمہ عرص تھا اور خواجہ غریب کی چاہنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور یہ اس یعنی کہ مہینہ جو ہے خواجہ غریب نواز کی نسبت سے منایا جاتا ہے کیا کہیں گے بیگ صاحب سلام علیکم بھائی میں آج کے پرگرام کے حوالے سے آپ لوگوں کو کہ آپ نے کوریج کی اور آیوب صاحب نے یہ پرگرام جو ہے رینج کیا اور ہمارے محترم جو ہے نظر صاحب جو ہے موجود ہیں اور مبارک صاحب ہمارے دوست ہیں خان صاحب جو ہیں انہوں نے دعا کی اور آٹھ سو نمہ جو اس مبارک تھا تو بہت اچھا لگا اس طرح کی محفلیں جو آیوب صاحب کراتے رہتے ہیں پلازہ میں میں کہتا ہوں پلازہ کے حوالے سے ہی نہیں آپ بہت بھی نکلیں اور یہ پرگرام ہونے چاہیے ربیل اول کے حوالے سے بھی کرتے ہیں یہ پرگرام کالید دور صاحب ہیں ہمارے آتر محبوب صاحب ہیں اہلے سنت کے حوالے سے سنتات کانسل کے رینما آپ آپ ان سے بات کریں بہت شکریہ آتر محبوب بھائی بھی برادر تارک محبوب شہید ہمارے درمیان موجود رہے اور ہمارے رہنمائی کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم خالد نور بھائی سے آج کے پرگرام کے حوالے سے جو کہ گیسٹ آف آنر تھے آج کے پرگرام کے خالد بھائی کیا تاثر ہے آپ کے پرگرام میں آکے آپ کو کیسا لگا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو سب سے پہلے ایو سعید قاضی صاحب کو مشکور ہوں کہ جنہوں نے یوسف لازہ بلوگ سولہ میں بہت سالوں سے یہ محنت کر رہے ہیں اور عوام اہل سنر کے لیے کسی توفیے سے کم نہیں ہے اور آج کی یہ محفل کی نسبت ہمارے عظیم مذہبی سکولر فران مکار صاحب اور انسار بھائی اور ہمارے مزرگ نظیر اہدی صاحب ہو گئے مردہ شاہید بیگ صاحب ہو گئے اور فران غنی صاحب ہو گئے اور تارک محبوب شہید جس جو اس علاقے کی ایک نعمت تھی اور جو بھی پرمیشنیں محفل ملاد کی جو رغاوٹ ہوتی تھی تارک محبوب شہید اس رغاوٹ کو دور کرتا تھا یہ ہمارے مزرگ ایک بات کی تصدیق کریں گے اور یہ جان کے میں وہ خوشی ہو رہی ہے کہ یوسف لازہ میں تارک بھائی کی خواہش تھی کہ محفل ملاد کے پرگرام ہو جو ایوب بھائی کی نسبت یہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں تین چار سال سے بہت زیادہ تیزی سے یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ کے صدقے میں دن دگنی راج چگنی ترقی ہوگی اہل سنت کے لوگوں کو اور اس لائی بیان جو آج فران بھائی نے جو دیا نا اس سے میں کو بھی بڑی خوشی بھی کہ اس لائی بیان سے انسان کو کچھ سکھنے کو ملتا ہے اور اثر محبوب صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ نیوز کے توسط سے میں عوام عوام اہل سنت سے ترخواست کروں گا کہ بلوک سولہ فیڈل بی ایرے میں ایوب سعیدی بھائی کے ہاتھ مضبوط کریں اور این آئی پاکستان کی جانب سے ایدہ میں خادم این آئی پاکستان کا اور سنی اطاعت کونسل کا میں عوام سے اپیل کروں گا ایوب سعیدی بھائی جیسے اور اہل سنت کے لوگوں کے لئے ہم خادم ہیں خادم کے ایسی سے آدھی رات کو بھی اور انشاءاللہ تعالی نبی پاکستانوں کے صدقے میں ہم علماء اکرام سے لے کر اور نادخوان تر اور اور گدی نشینوں کی عزت اور اعترام میں کسی طور پر کمی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہوں بہت شکریہ خالد نور بھائی میں یہاں اضافہ کرتے شلوں کہ جی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ خادم خالد نور بھائی کی آجازی ہے از جو انکساری ہے کہ یہ مرکزی صدر ہے اینائی پاکستان کے اور ان کی ہدایت پر میں میڈیکل ونگ دیکھتا ہوں تو ان کی ہدایت پر کل بھی میں نے آپ نے دیکھا ہو کہ میڈیکل کیم لگایا ہے اور ہم انشاءاللہ ایوب بھائی کی سرپرستی میں یہاں جو یوسف پلازا میں بھی ایک میڈیکل کیم لگائیں گے اینائی کی جانب سے انشاءاللہ والعزیز اور اسی طرح خدمت کے کام کرتے رہیں گے ہمارے درمیان اسی طرح محمد آمیر وارسی صاحب بھی رہے ان کی نات بھی آپ دیکھی آپ نے اور ان کے بھی مشکور ہیں اتر صاحب کے بھی مشکور ہیں تو آپ تمام دیکھنے والوں کا شکریہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ عبام الناس میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اولیاء اللہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے بہت شکریہ جزاک اللہ اور خیر